اب یہ ہوئیں گا کہ اب اکبر الدین اویسی صاحب آئیں گے ایک جذباتی تخریر ہوئیں گی ایوان اسیمیلی میں پورا اسیمیلی کو حلا دیں گے اب ہوئیں گا اب یہ نورہ کچھ تھی آنے والے دنوں میں کہ ہمارے کو اتنا بجٹ کم دیئے ہمارے کو اتتا دیئے پھر چیف مینسٹر صاحب اٹھ کے بہترین فسی اردو میں اکبر الدین اویسی کی تائید کریں گے فل تعریف کریں گے اکبر الدین اویسی کی پورا شوشل میڈیا پورے ٹی وی چینلوں کو خرید لیا جائیں گا شوشل میڈیا پہ پورا ہوں گا اب یہ ہونے والا ہے ڈراما یہ ڈیبلو ڈیبلو اویسی کا ڈراما اکبر الدین اویسی کی تخریر ہوئیں گی کبھی تعریف ہوئیں گی چیف مینسٹر کی کہ آپ ہمارے کو ایک سو باویس کورڈ پہ بڑھا دیئے کبھی ان پہ غصے میں آئیں گے کبھی نرم کبھی گرم برحال ٹین ٹین فش کچھ نہیں ملیں گا مسلمانوں کو کیسی آر صاحب جو چڑی نہیں اتارے ابھی تک جب تک ان کی چڑی نہیں اتریں گی جب تک جو ہے مسلمانوں کے ساتھ کچھ ہونے والا نہیں ہے اب کیسی آر صاحب پچھلے سات سال میں جو وعدے کرے تھے اقلیتوں کے ساتھ سب سے بڑا مدہ بارہ پرسنٹ ریزرویشن آج تک نہیں ملا کسی کو آج کے بجٹ میں مجھے دیکھ کے حیرت ہوئی سیکیرٹ ایریٹ کی مساجد کے بارے میں کہیں ذکر نہیں ہے کتے میں بنیں گے کیسا بنیں گے کیا ہوئی گا آج تک اس کا کام چالوں نے ہوا سنگے بنیاد رکھے پھولاں پین لیے پورے لا پتہ ہے پانچ سال پانچ مہنے ہونے کو آرہا پھولاں پینے تھالیاں بجائے کوئی بولے ہماری وجہ سے بن رہا کوئی بولے ہماری وجہ سے بن رہا منجلی سے اتحاد المسلمین کے خواہدین بھی ٹویٹر کے ذریعے فیس بک کے ذریعے چیف منسٹر کو ویلکم کر رہے ہیں کہ ہم کو ایک سو باویس کورڈ پہ بھیق زیادہ ملی ہم کو بول گا کروڑس دیئے گئے یعنی وان ہنڈرڈین ٹویٹی ٹو کروڑس جو پچھلے مرتبہ ہم کو دیا گیا تھا اس سے ایک سو باویس کورڈ پہ زیادہ دیا گیا ٹھیک ہے آقلے تو یہ بتاتے ہیں کہ ایک سو باویس کورڈ پہ مسلمانوں کو اخلیتوں کو یعنی مسلم کرسچنز پارسیز کو مائنریٹی بجٹ میں ہم کو زیادہ ملے لیکن پچھلے جو سات سال کا اگر آپ بجٹ نکال کے دیکھیں گے تو ٹوٹل گیارہ ہزار کورڈ کا اعلان کیا گیا تھا پچھلے سات سال میں اور صرف چھے ہزار کورڈ پہ استعمال کیے گئے یعنی دو ہزار چودہ سے لے کے دو ہزار بیس تک جو مائنریٹیز کو بجٹ دیا گیا تھا وہ ٹوٹل لیون تھاؤزن پوائنٹ کچھ چلر کروڈ روپیس ہے جس میں سے صرف چھے ہزار کورڈ پہ استعمال کیا گیا تو اب ہم جو ہے ون تھاؤزن سیون ہنڈرڈ اینڈ ٹونٹی ایٹ کروڈ جو مائنریٹیز بجٹ دیا گیا ون ہنڈرڈ اینڈ ٹونٹی ٹو کروڈ کا جو اضافہ کیا گیا اس میں ہم کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے کہ اخلیتوں کے لیے کوئی نئی سکیم نہیں دی گئی یعنی ہمیشہ بجٹ میں یہ ہوتا کہ مائنریٹیز کے ویلفیر کے لیے کوئی نیا سکیم دیا جاتا ہے ایسا کوئی نیا سکیم نہیں ہے پہلی باتیں غور کریے ٹی آر ایس کے اخلیتی خواہدین بہت خوش ہو رہے ہیں ٹی آر ایس کے آلہ کار جو جماعت ہیں منجلی سے اتحاد المسلمین کے خواہدین بھی ٹویٹر کے ذریعے فیس بک کے ذریعے چیف منسٹر کہیں نہ کہیں ہمارے خواہدین کی یہ کم یہ ناہلی ہے کہ ہم جو ہے اخلیتوں کو ہم حکومت کو ڈرانے میں ناکامیاب ہو رہے ہیں چیف منسٹر صاحب کا گیریبان پکڑنے میں ہم ناکامیاب ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے اخلیتوں کو بجٹ نہیں مل رہا ہے اور ایک بات آپ سنیے کہ برہمنز کو اس بجٹ میں جو ہے وان ہنڈرڈین سیونٹی سیون کروڑز رکھا گیا کتے پرسنٹ ہے پوائنٹ زیرو زیرو فائی سکس کچھ پرسنٹ برہمنز سے پورے تیلنگانے میں ان کے لیے ایک سو ستی اتر کروڑ ان کے لیے رکھا گیا ہے تو یہ پورا آپ آج کا جو بجٹ کا آپ اسکیم دیکھیں گے کئی وعدے کے یہ گئے تھے لاسٹم بجٹ میں اب یہ ہوئیں گا کہ اب اکبر الدین ویسی صاحب آئیں گے ایک جذباتی تخریر ہوئیں گی ایوان اسیمیلی میں پورا اسیمیلی کو حلا دیں گے اب ہوئیں گا اب یہ نورہ کچھ تھی آنے والے دنوں میں کہ ہمارے کو اتنا بجٹ کم دیئے ہمارے کو اتتا دیئے پھر چیف منسٹر صاحب اٹھ کے بہترین فسی اردو میں اکبر الدین ویسی کی تائید کریں گے فل تعریف کریں گے اکبر الدین ویسی کی پورا شوشل میڈیا پورے ٹی وی چینلوں کو خرید لیا جائیں گا شوشل میڈیا پہ پورا ہوں گا اب یہ ہونے والا ہے ڈراما یہ ڈیبلو ڈیبلو ایف کا ڈراما اکبر الدین ویسی کی تخریر ہوئیں گی کبھی تعریف ہوئیں گی چیف منسٹر کی کہ آپ ہمارے کو ایک سو باویس کورڈ پہ بڑھا دیئے کبھی ان پہ غصے میں آئیں گے کبھی نرم کبھی گرم برحال ٹین ٹین فش کچھ نہیں ملیں گا مسلمانوں کو کیسی آر صاحب جو چڑی نہیں اتارے ابھی تک جب تک ان کی چڑی نہیں اتریں گی جب تک جو ہے مسلمانوں کے ساتھ کچھ ہونے والا نہیں ہے اب کیسی آر صاحب پچھلے سات سال میں جو وعدے کرے تھے اقلیتوں کے ساتھ سب سے بڑا مدہ بارہ پرسنٹ ریزرویشن آج تک نہیں ملا کسی کو فکر نہیں ہے جتے جا کے تائیت کرے تھے جماعت اسلامی والے دیگر تھے اور ایک چیز تو حیدر آباد اسلامی سنٹر کے بارے میں میں بولا بارہ پرسنٹ ریزرویشن وقت کمیچنل ریٹ نہیں ملا یہ تمام چیزوں کا آج کے بجٹ میں مجھے دیکھ کے حیرت ہوئی سیکیریٹریٹ کی مساجد کے بارے میں کہیں ذکر نہیں ہے کتے میں بنیں گے کیسا بنیں گے کیا ہوئیں گا آج تک اس کا کام چالوں نے ہوا سنگے بنیاد رکھے پھولاں پین لیے پورے لا پتہ ہے پانچ سال پانچ مہینے ہونے کو آ رہا پھولاں پینے تھالیاں بجائے سبجنے کوئی بولے ہماری وجہ سے بن رہا کوئی بولے ہماری وجہ سے بن رہا ہم اس وقت خاموچ تھے کئی لوگ بولے امجد اللہ خان صاحب آپ کا بیان نہیں آیا میرے اللہ دیکھیں گے ابھی بھینس پانی میں کان تک ہے اونٹیے کروٹ بیٹھتا ہے آج پانچ مہینے ہو رہا نہ سنگے بنیاد رکھے سیکیریٹریٹ کی مساجد کا ذکر نہیں ہے اور آپ کے یہ ایک خانہ مسجد امبر پیٹھ کا ذکر نہیں ہے بنوانے کا دوسری مرتبہ کتہ گڑم فارس میں جو مسجد کو شہید کرے تھے اس کو بنوانے کی بات نہیں ہے ائرپورٹ پہ جو کانگریس کے دور میں مسجد کو شہید کیایا تھا محمود علی صاحب کا وعدہ تھا آج کی تاریخ تک اس کو بنانے کا کوئی وعدہ نہیں ہے ناران پیٹھ کے آشور خانہ کو روڈ ویڈنگ میں شہید کر دیئے اس کو پھر سے دوبارہ بنانے کی کوئی بات نہیں کی گئی برقلاف اس کے اب میں یہ بات بولا تو کوئی کانٹروورسی پیدا مت کری ہے آپ لوگ لیکن بجٹ میں کیا دیا گیا وہ بتا رہا ہوں میں مسلمانوں کی عبادت گاہوں کے لیے ایک روپیہ نہیں ملا ایک روپیہ نہیں آج سے تقریباً جب تلنگانے کا دور تلنگانہ ایجیٹیشن چل رہا تھا یہ ہمارے کیسی آر صاحب جھانگیر پیروں کی درگاہ ہو جائے کے منت منگے تھے کہ اگر تلنگانہ الگ ہو جائیں گا تو میں یہ جو ہے جھانگیر پیروں کی درگاہ کو ڈیولپ کروں گا بلکہ آپ جا کے دیکھئے مولا علی کا ریمپ ابھی تعمیر حال حال میں ابھی کچھ ہوا ہونے والا ہے